جس طرح سے تم ایکٹ کر رہے ہو اس طرح سے تو لگ رہا ہے کہ کچھ تم نہیں کیا رباب کے ساتھ شرجینہ نے بجو بتمیزی کی تھی کہ میں نے اٹلیس پیسے دے کر تمہارا طرح اپنا شہر خریدہ نہیں ہے وہ میرے پیسوں کی وجہ سے میری غلامی نہیں کرتا شرجینہ کی یہ باتیں تو جا لگی ہیں رباب کے دل پر ٹھا کر کے اور اس نے تب ہی سے ٹھان لی ہے کہ وہ ان دونوں میاں بیوی کو نیچہ دکھا کر ہی رہے گی اور رباب نے اپنی خاص پلاننگ کے تحت پہلے اپنی ساتھ کے پاس اتنی بڑی رقم رکھوائی اور بعد میں وہی رقم اٹھا کر جب شرجینہ اور مستوہ اپنی جوب پر چلے گئے تو وہ رقم اٹھا کر ان دونوں کے روم میں چھپا دی اور پھر جب رباب نے اپنی ساتھ سے رقم مانگی تو وہ تو بھکلا کر ہی رہ گئی جب رقم اپنی جگہ پر انہیں نہ ملی اب تو پورے گھر میں بگدڑ ہی مجھ گئی رقم آخر کار گئی تو گئی کہا جب سارے گھر کی تلاشی لینے کے باوجود بھی رقم نہ ملی تو رباب نے کہا کہ شرجینہ اور مصطفیٰ کے روم کی بھی تلاشی لہنی چاہیے مگر مصطفیٰ تو یہ بات سنتے ساتھ ہی بڑک اٹھا کے آیا اب ہم تمہیں چور لگتے ہیں رباب نے جلتی پر تیل چھڑکا اور کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رقم تم نے ہی چوری کی ہے جو تم اپنے کمرے کی تلاشی نہیں لینے دے رہے مصطفیٰ آگ بگلا ہو کر رہ جاتے اور رباب سے بتمیزی کرنے لگتا ہے جس پر مصطفیٰ کے فادر اس کے مو پر چانٹا رسید کر ہی دیں گے مصطفیٰ اور شرجینہ جب دیکھیں گی کہ اب اس گھر میں ان کی کوئی عزت نہیں رہی اور تو اور اب انہیں چور بھی سمجھا جانے لگا ہے تو دونوں مل کر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر ہی لیتے ہیں مصطفیٰ کی بہن ان دونوں کو روکنے کی بہت کوشش کرے گی مگر وہ دونوں اب رکنے والے نہیں ہیں شرجینہ نے جو بات رباب سے کہہ دی کہ تمہارا شہر صرف اور صرف پیسے کی وجہ سے تمہاری غلامی کرتا ہے یہ بات تو وہ سوچتی ہی رہ جاتی ہے کہ کیا واقعی میں عدیل کو مجھ سے محبت ہے بھی یا نہیں کیا وہ صرف میرے پیسوں کی وجہ سے ہی میرے ساتھ ہے ادھر وہ یہ سب کو سوچ رہی ہوتی مگر ادھر اس کا ہزمن عدیل تو اس کی فرینڈ کے ساتھ ہی سیٹ ہو چکا ہے